شامل کے ساتھ میں ہم دیکھیں گے سیگمنٹیشن کے بارے میں اور ہم ساتھ ہی ساتھ دیکھیں گے ایڈوانٹیجز آف سیگمنٹیشن اور اگزمپل بھی دیکھیں گے تو ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آ رہے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور یہاں پر میں آپ کو تعلق دلوں کہ جس ویب سائٹ کے ہم ہیلپ لے رہے ہیں اس ویڈیو لیکچر کے لیے وہ ہے www.t4tutorials.com تو اگر آپ مزید اس ٹاپک کے بارے میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس ویب سائٹ کے لنک موجود ہے تو آپ اس ویب سائٹ پر جا کر مزید ڈیٹیل سٹیڈی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سیگمنٹیشن کیا ہوتی ہے سیگمنٹیشن کی اگر ہم بات کریں تو سیگمنٹیشن میموری منیجمنٹ کی ایک ٹیکنیک ہے یعنی جب ہم نے میموری کو منیج کرنا ہوتا ہے تو ہم سیگمنٹیشن کی ٹیکنیک اپلائی کرتے ہیں سیگمنٹیشن میں بیسیکل ہوتا کیا ہے اگر ہم سیگمنٹیشن کی بات کریں تو سیگمنٹیشن میں ہمارے پاس جو پروگرام ہوتا ہے پروگرام کا جو پروسیس ہوتا ہے اسے ہم ڈیفرنٹ سیگمنٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہم نے ایک پروگرام کو جی پروسیس ہے اس کو ہم نے ایک دو اور تین سیگمنٹس میں ڈیوائیڈ کر دی ہے تو اسی طریقے ہمارے پاس جو میمری ہوتی ہے میمری کے بھی ڈیفرنٹ بلوگز ہوتے ہیں تو ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم ایک سیگمنٹ میپ ٹیبل بناتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام کے ڈیفرنٹ سیگمنٹس ہوتے ہیں ان سیگمنٹس کو ہم میمری کے اڈریسز پر رکھتے جاتے ہیں جس طرح مثلا کی طرح ہمارے پاس سیگمنٹ نمبر ون ہے جو کہ 50 کے بھی کہیں تو اس کو ہم نے میمری اڈریس 11 پر رکھ دیا جو کہ یہاں پر موجود ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس جو سیگمنٹ 2 ہے سیگمنٹ 2 کو ہم نے جو کہ 100 کے بھی کہیں اس کو ہم نے memory address 13 پر رکھ دیا جو کہ یہاں پر ہے اسی طریقے سے جو segment 3 ہے اس کو ہم نے 60KB کے اس کو ہم نے memory address 14 پر رکھ دیا جو کہ یہاں پر موجود ہے اس طریقے سے segmentation کی مطلب سے ہم ہمارے پاس جو ایک بڑا program ہوتا ہے اس کو ہم چھوٹے چھوٹے segments میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تاکہ memory پر جب ہم اس program کو load کریں تو ہم چھوٹے چھوٹے segments میں اسے load کر پائیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو program ہوتا ہے اور اس کے کچھ segments active ہوتے ہیں اور کچھ segments ایسا ہوتے ہیں جو ہمیں اس وقت rampage نہیں چاہیے ہوتے جو segments ہمیں rampage نہیں چاہیے ہوتے تو ان کا ہم load نہیں کرتے اور جو segments ہمیں بروقت چاہیے ہوتے ہیں ان کو ہم اپنی memory پر load کر لیتے ہیں اگر ہم بات کریں advantages of segmentation کی تو advantages کچھ ایسے ہیں کہ the segment table is used to keep the record of segments segment table کی بات کریں تو segment table کم space لیتا ہے یہ جو ہم نے segment map table بنائے ہے یہ کم space لیتے ہیں لیکن اگر اس کے برحق سے پیجنگ کی بات کریں تو پیجنگ کا جو table ہوتا ہے وہ زیادہ space لیتے ہیں تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ segment map table ہے وہ کم space لیتا ہے اس لئے segmentation کا یہ ایک فائدہ ہے اس لئے اس لئے ایک اور فائدہ segmentation کہے کہ نو انٹرنل فرغمینتیشن سیگمینتیشن کا یہ فائدہ بھی ہے کہ اس کی مدد سے انٹرنل فرغمینتیشن اقل نہیں ہوتی یعنی کہ اگر انٹرنل فرغمینتیشن سے ہم نے بچنا ہے انٹرنل فرغمینتیشن کی پرابلم سے اگر ہم نے بچنا ہے تو ہم سیگمینتیشن کی ٹیکنیک اپلائے کر کے ایک پروگرام کو چھوٹے چھوٹے سیگمیٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ڈیوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائیڈوائی� ضرور کریں اور ویڈیو کے کومنٹ میں جا کر کومنٹ کریں اور اگر آپ کوئی اور ٹوپک سے مہنے چاہتے ہیں تو کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں شکریہ